موسیقی رسٹی کی مدد سے ان کے آخری سیروں کے ساتھ ایک بینچ جو ہے وہ یہاں پہ بنایا ہوتا ہے جس پہ بچے بیٹھ کر جھولتے ہیں اب اس طرح سے فرس کنیکس ایک کوئی بچہ ہے جو کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اگر یہ اپنی مدد آپ اس کو آگئی طرف دھکیلتا یا اس کا کوئی اور دوست جو اس کو آگئی طرف دھکیلتا تو یہ اس میں ایک موشن پروڈیوس ہوتا ہے اس فورس کی وجہ سے جو کہ اس کو آگئی کی طرف اور اور پھر واپس اس طرح کے جو سسٹیم اس کی خاصیت ہے کہ اس کو واپس جو ہے یہ اپنی اسی ریسٹری پوزیشن سے ہوتے ہوئے پیچھے ایک طرف لے کے جائے گا تو اس طرح سے یہ آگئی اور پیچھے اپنی اس ایکویلیبریم پوزیشن کے گرد جو ہے یہ موشن میں یعنی سٹارٹ کر دے گا موشن کرنا یعنی اس طرح سے میں کہوں کہ اگر یہ اس کی ایکویلیبریم پوزیشن ہے تو اس سے یہ رائٹ اگر یہ فرس کریں اے تک آتا اور پھر یہ واپس لیفٹ پہ بھی آئے واپس بی پوائنٹ پہ آئے یعنی یہاں سے وہ سے ہوتا بھی اور پھر اس طرح اس طرح کے موشن کو یہ ریپیٹ کرتا رہے تو ہم کہیں گے اس ٹرائپ کا جو موشن ہوتا جو اپنی اس ایکویلیبریم پوزیشن کے گرد ریپیٹ کرے اپنے موشن کو اس سے ہم وائبریٹری موشن کرتے ہیں اب اس کی اور بھی بہت سی ایکزمپلز ہیں یعنی یہاں پر اگر ہم اس کو ایک اور سادہ ایکزمپل سے دیکھیں کہ گھروں میں اگر ہم اکثر چھت کے ساتھ ایک ایسی رسی لیں ایک ایسا دھاگا لیں جس میں ایک کھچاؤ کی تیکنجائش نہ ہو یعنی آپ اگر اس کے ساتھ کوئی میس اٹیچ کریں تو یہ اس میں کھچاؤ پیدا نہ ہو یعنی اس کی لینٹھ میں کوئی تبدیلی نہ آئے اور پھر اگر اس کو بھی آپ ایک قوت کی مدد سے اس سے آپ اس پر قوت لگاتے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف اس طرح سے کیا ہوگا کہ یہ جو بال ہے یہ موو ہوتا ہوا اس پوائنٹ تک آئے گا اس فورس کی وجہ سے اور پھر واپس اپنی اس ایک بریوم سے ہوتا ہوا اس کے لیفٹ سائٹ پہ آئے گا کسی ایک پوزیشن تک جسے چلے میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں پھر اسی طرح یہ یہ سے ہوتا ہوا اس طرح سے جیسے میں نے اوپر بتایا اپنے موشن کو دھورانے لگ جائے گا تو اس طرح کا موشن جو ہے اسے ہم کہتے ہیں وائبریٹری موشن اگر ہم اس کو اور باریک سٹڈی کریں تو اس میں جو میں نے یہ جو دھاگہ لیا تھا اس دھاگے کے پارٹیکل بھی دیکھ لیں اگر ہم یہ اس رسٹی کے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ٹو اینڈ فرو موشن میں یعنی یہ جساقت ہم نے اس پر فورس لگائی تو یہ اپنی جگہ تبدیل کرتے ہوئے اس پوزیشن پہ آیا اور پھر واپس یعنی جب یہ واپس اسی رسٹری پوزیشن پہ آ رہا تھا تو یہی پارٹیکل واپس ادھر آیا اور پھر یہاں پہ رکا نہیں بلکہ یہاں پہ آیا اس طرح سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر ہر پارٹیکل جو ہے وہ اس طرح سے ٹو اینڈ فرو موشن میں ہے اس طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ بھی ایک وائبریٹری موشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ہر پارٹیکل جو ہے وہ وائبریٹ کر رہوتا ہے ایسی طرح سپرنگ کی اگر ہم ایک اور اگزمپل دیکھیں جس میں چونکہ سپرنگ کی ایک اپنی ایک خاصیت ہے کہ آپ اس میں اس کی ایک بناوٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی ڈسٹرمنس پیدا کرتے ہیں تو یہ واپس جو ہے اپنی اسی حالت میں آنے کی کوشش کرتا ہے اب کیا ہوگا کہ اگر میں اس کے ساتھ کوئی مس اٹیچ کروں یا نہ بھی کریں اور ہم اس پر ایک فورس لگاتے ہیں اس فورس لگانے کی وجہ سے جو ہے یہ سپرنگ اس میں تھوڑا سا کھچاؤ پیدا ہوگا اس طرح سے اس کی جو شکل ہمیں نظر آ رہی ہے یہ تھوڑا سا اس شیپ میں آ جائے گا اور واپس جگہ ہم اسے چھوڑیں گے تو یہ پھر اپنی اسی حالت میں آنے کے لیے جو ہے وہ ریسٹرلی پوزیشن پہ آئے گا لیکن وہاں تھوڑی دیر کے لیے جو اس میں ایک موشن پروڈیوس ہوگا اگر ہم اس کو سٹڈی کریں تو یہ اپنی اس ایک موشن کو دھرانے شروع کر دے گا اور اس میں بھی اگر سپرنگ کے ہر ہر پارٹیکل کو آپ دیکھیں فرس کریں میں اس پارٹیکل کی بات کرتا ہوں تو اس کو بھی جب ہم نے ڈسٹرب کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس وقت اس پوزیشن پر اور پھر واپس یہ یعنی یہاں سے موو ہوتا ہوا اس پوزیشن پر آ گیا یعنی اسی طرح ہر ہر پارٹیکل کو اگر باریکی میں سٹڈی کیا جائے تو وہ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ٹو اینڈ فرو موشن میں اور اگر اس بڑے پارٹیکل جس کو میں نے میس اٹیج کیا تھا یہ اس لیے کہ ہماری جو نگاہ ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کر سکتی ہے اس پر زیادہ ہم سٹڈی کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ بھی ٹو اینڈ فرو موشن میں اور اس کے ہر پارٹیکل ٹو اینڈ فرو موشن میں ہوگا نہیں آگر پیچھے اپنے موشن کو دھورا آ رہا ہوگا اسی طرح ہم اگر اوورال بات کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک پارٹیکل ہے جو کہ اب اس وقت سکون کی اپنی ریس پوزیشن پر آ اور اگر یہ اپ اپ پوزیشن پر آتا ہے یہاں پر اے پوزیشن پر فورس لگنے کے بعد اور پھر یہ واپس اپنی اس پوزیشن سے ہوتا ہے اب بی پوزیشن پر آتا ہے یعنی اپ اینڈ ڈاؤن یا لیفٹ اینڈ رائٹ اپنے موشن کو اس طرح سے ریپیٹ کرے گا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس اس ٹائپ کو جو موشن ہوں گے یہ وائبریٹری موشن ہوں گے جیسے کہ میری آواز بھی یہ بھی ایک وائبریٹری موشن ہی ہے جس کو کہ ہم پھر تھورلی سٹیڈی کریں گے کہ کیسے ہماری آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچتی ہے اور کونس کیا کیسے ہم سٹیڈی کریں گے لیکن اگر موشن کے حالے سے بات کریں تو اس میں پھر یہ میں نے آپ کو جیسے اگزیمپل بتائی وائبریٹری موشن کی